السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے میرے پیارے عزیز دوستو آج ہم بات کریں گے ماں کی عظمت کے تعلق سے آپ جو اسکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو میں نے روک رکھا ہے اس ویڈیو کو بھی ہم آپ کو آخر میں ضرور دکھائیں گے میرے پیارے عزیز دوستو ماں کی عظمت کیا ہے اور ماں کا مرتبہ کیا ہے کیونکہ ماں وہ چیز ہے کہ اگر جس نے دنیا میں اپنے ماں بات کی خدمت کر لی تو جیتے جی اس نے جنت پالی کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہے میرے پیارے عزیز دوستو ماں وہ ہے کہ جو اپنے اولاد کے خاطر خود تو بھوگی رہتی ہے اور اپنی اولاد کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے پیٹ بھر کر کھلانے کی کوشش کرتی ہے یہاں تک کیا آتا ہے کہ اگر آپ نفل عبادت کر رہے ہیں اگر آپ کی ماں آپ کو عبادت دے رہی ہے ہماری ماں ہمیں عبادت دے رہی ہے تو ہمیں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی بات کو سننا چاہیے میرے پیارے عزیز دوستو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک شخص آیا اور انہیں سوال کیا کہ حضرت میں خسران سے اپنی والدہ کو حج کے ارکان ادا کرنے کے لئے پیدر لے کر آیا ہوں اور میں نے حج کے سب ارکان ادا کرائے پیدر ہی میں وہاں سے اپنی والدہ کو لے کر آیا اور اپنے کاندھے پر بٹھا کر لے کر آیا اور حج کے ارکان بھی اپنی کاندے پر بٹھا کر ادا کر آئے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ آپ نے اپنی ماں کا اس وقت کا حق ادا نہیں کر پائے ہیں کہ جس وقت آپ اپنی والدہ کے شکم مبارک میں یعنی کے پیٹ میں تھے اس وقت جو آپ کی والدہ نے ایک چکر لگایا تھا وہ چکر چاہیں کہیں کا لگایا ہو وہ چکر کا اس چکر کا آپ حق ادا نہیں کر پائے ہیں میرے پیارے عزیز دوستو مگر ایک ہمارے مومن بھائی اپنی والدہ کو کاندے پر بٹھا کر حج کے ارکان ادا کر با رہے ہیں آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ایک وہ نوجبان شخص ہے کہ جس کی والدہ ضعیف ہیں جو حج کے ارکان نہیں ادا کر با رہی ہیں تو ان نوجبان نے اپنی والدہ کو اپنے کاندے پر بٹھا کر اور حج کے ارکان ادا کر با رہے ہیں اور ان کے والدہ انہیں بہت پیار سے چوم بھی رہی ہیں پیار کر رہی ہیں میرے پیارے عزیز دوستو اس ویڈیو کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی والدہ سے خوب محبت کرنا چاہیے کیونکہ اور اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں جو مرتبہ ہے وہ ماں باپ کا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ماں باپ سے خوب محبت کرنے کی رب توفیق اتا فرمائے ان کی ہمیں خوب خدمت کرنے کی رب توفیق اتا فرمائے میرے پیارے عزیز دوستو اگر جس گھر میں ماں باپ نہیں رہتے ہیں وہ گھر قبرستان کی ماند ہو جاتا ہے میرے پیارے عزیز دوستو بس اتنی وزارش ہے کہ جب تک ہمارے ماں باپ اس دنیا میں ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں کیونکہ ماں کی دعا باپ کی دعا اولاد کے حق میں سب سے پہلے قبول ہوتی ہے کیونکہ ماں باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور ماں باپ کی بددعا بھی اسی طریقے سے قبول ہوتی ہے تو ہمیں بددعائیں نہیں لینا ہے بلکہ دعائیں لینا ہے ماں کی محبت میں چلتے چلتے کچھ شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ ان شیروں کو سنیں اور اپنی دعاوں سے مجھے ضرور مابا پ کی دعا کا انمول یہ سلا ہے جو کچھ میں مانگتا ہوں اللہ دے رہا ہے جو کچھ میں مانگتا ہوں اللہ دے رہا ہے صدقے میں مصطفیٰ کے ان پر کرم تو کرنا ماباپ کو تو مولا ہم سب کے بخش دینا ماباپ کو تو مولا ہم سب کے بخش دینا پروردگار عالم ہم سب کی التجا ہے ماباپ کی دعا کا انمول یہ سلا ہے جو کچھ میں مانگتا ہوں اللہ دے رہا ہے میرے پیارے عز دوست تو آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں ویڈیو پسند نہیں ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی دوست احباب میں ضرور شیئر کریں جب تک کے لیے اپنا اور اپنے پریبار کا خیال لگیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی